ہماری ساری بہنیں اور مردہ کیونکہ بنگال کی دردیت آئی ہے تو دلی کی پریس میں پوچھتے ہیں کہ بنگال میں کیا لینے جا رہے ہیں یہ 29 تیس ساری کے بعد میں نہیں پوچھ جائیں گے تھے ہم نے کہا کہ دلی سے جو سرکار ہیں وہ دلی میں نہیں ہیں دلی میں تو پانچ مہینے سے کسان بٹھا ہوئے ہیں دلی کی سرکار بنگال گئی ہیں تو اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں بنگال کے کسان سے جب یہ گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک اوٹھی چاول مانگتے ہیں ہم نے کسان سے کہا کہ ایک اوٹھی چاول مانگتے ہو تو آپ اس کی قیمت مانگو سے جو بھارت سرکار دے اس کی قیمت دے کر یہ ہیں وہ قیمت کیا ہے وہ قیمت ہم کو دے کر دے یہ ابھی مل سکتے ہیں آپ کو یہ تیس پہلی تاریخ میں یہاں سے چلے جائیں گے سب لوگ یہ پھیر تھی آئیں گے پھیر آئیں گے دو ہزار تیس کے آس پاس یہ آئے یہ پھیر پھر تو دھوند رہے رہے ہیں تو لوگ وہاں کے پریش کہ آپ ووٹ کی بھی بات کرو کہ جب یہاں پہ آئیں گے بنگال میں آئیں گے چنام ہیں تو ووٹ کی بھی بات ہوگی اور اگر ووٹ کی بات ہوگی تو بی جے پی کے لیے تو ہم نہیں کہیں گے کہ بی جے پی کو ووٹ دے دو ہم کہیں گے کہ اس نے پورے دیش کو خرابی سکتی میں کر آئے اور جو کسانوں کے کابدو یہ پچھلے پاس مہینے سے نہیں آئے یہ بنگال کی جنتہ کے کابدو نہیں آسکتی نہ بنگال کے لوگ مہاں پہ جاک کے لڑائی لڑ سکتا ان کو گھیرنا پڑے گا بنگال میں جہاں جہاں چلاو ہوں گے ان کو چلاو میں ہی گھیرنا پڑے گا ان کو اور انہوں کی بحثہ میں ان کو جواب دینا پڑے گا بنگال کے لوگ کی جمعہ داری ہیں کہ ان کو گھیریں ان کے کھلاو کوٹنگ کریں تو یہ کچھ کابدو آئیں گے سرکار چل جائے گی دو تین چار تاریخ کے بعد میں بانچیت ہوگی کیا ہوگا کوویڈ بھی ساتھ ساتھ جائے گا ان کے ابھی وہاں پہ نہیں ہے کووڈ جائے گا تین تاریخ کے بعد میں اس کی پوری یہ اس کا فارگلہ بنائیں گے کوئی لے کوئی اوڈر جائیں گے پانڈا جائیں گے اور پھر دیش کو پھر لوگ ڈاؤن کے سکنجے میں سسائیں گے پھر کچھ چیزیں بیچے نہیں ہوگی تو اس کو بیچے ہیں کیونکہ بہت بڑیاں پانڈا ہے کہ لوگ ڈاؤن نان کی کوئی چیزیں اس کو لگاؤ پولیس کے ہاتھ میں پورا دیش دے دو لوگ کو سڑکوز پہ باہر نہ نکلنے لو اس کو لوگ کو بند کرو اور دیش کو بیچنے کا کام کرو ہم نے کہا کہ یہ سائن باگ کے آنزول نہیں ہے جو دلی کے چاروں طرف ہے کوئی بھی ایجنسی کے خلاف فیصلہ لینے سے پہلے سوچ لینا یہ آندوراً ختم نہیں ہوں گے وہ ہمارے گاؤں ہیں جہاں پہ ہم بچھلے چھ مہینے سے رہ رہے ہیں وہ ہمارے گاؤں ہیں ہمارے گھر ہیں ہم نے پکی کشکسن وہاں پہ کر لی جو گائیڈ لائنز کوویڈ کی عبتہ پالنے کریں گے کھاننے ہی نہیں کریں گے یہ پوری تیاری کسان نے کر لی وہاں پہ بھی کیونکہ جس طرح سے اسکول کولیز بند ہے یہ ایک آج سال ایسے جل جانا تو پوری ایک سکریٹ بھی تو بربان ہو جائے گی بچھو پورا ختم ہو گائے گا ہم نے ان کو کہاں پہ بھئی جو 20 لاکھ کروڑ روپیہ جو آپ نے نکالا وہ جو اسکول تھے انہوں بھی دے رکھے کچھ کھوڑا بہت اسکول کے بھی تاب ہوا جاتا کہ اسکول ہوا لے 30 مات کر داتے کچھ تو بھی کس نے کسی مات جنس ہے ہمارے بچوں کے پاس تک چل جاتا ہمارے فیملی کے پاس چل جاتا لیکن 20 لاکھ کروڑ روپیہ جو کووڑ کے نام پہ نکالا کووڑ کے ٹائن پہ نکالا اس کا کچھ نہیں پتا چلا کہ وہ بیعہ کھا کیونکہ کوئی پوڑنے والا نہیں ہے کونسی ایجنسی ہوگی کہ جس سے جات کروائی جائے وہ کوئی ایجنسی نہیں ہے جب بہت سی تیز سے 26 بڑے سلسطان بیچ دیئے اس کے بعد میں اگریکلچر کا ایک سیکٹر اس میں بھی بڑی نجرے ہیں کہ اس کو بھی بیچنے کا کام کرو بڑا کونسا فارمولہ ہے ابھی بلنات کے اندر گئے ساٹھ گاؤں کی جمین ریلائنس کمپنگ ہو دی جو بہت بڑیا اوبجاؤ جمین تھی جہاں پہ ایک آم کہ ایک بڑیا ویرائٹی وہاں پہ پہلا ہوتی تھی وہ آم کی ویرائٹی کا جو چھتر تھا وہ ریلائنس کمپنگ کو دیا جو بومبے میں بیٹھ کے کھیتی گنرات کے گاؤں میں کرے گا وہ پروفٹ میں رہے گا اور جو گزرات کے گاؤں کا جو کسان تھا وہاں کھت میں کبڑے کام کرتا تھا وہ نقصان میں تھا وہ کون سا فارمولہ ہے ابھی اور گاؤں کی جمین وہاں پہ دے رہے ہیں کھیتی کے لیے جمین انڈسٹریز کے لیے تو سڑکوں کے لیے تو آپ نے جمین جاتی بھی دیکھتی ہوگی لیکن کھیتی کرنے کے لیے جمینوں کو آدھی گرہن اور پورے کے پورے گاؤں لیے جاتے ہو ابھی ساتھ گاؤں کی جمین اڈانی کے لیے لی اور آٹھ گاؤں کے ہورس میں ڈیوار گیسان ہوں گیا آٹھ گاؤں کی ہورس میں جائے گی کیونکہ وہاں پہ آندولن نہیں ہے گزرات میں پارٹی نہیں کوئی سرکار چلا تھی وہاں کی پولیس اسٹیٹ ہے وہ وہاں پہ پولیس کانون ہے انہوں سے پولیس چلا تھی اور گرجات موڈل کی بات کرتے ہیں یودبیل سنگھ وہاں پہ گئے تھے پریس کون فینس میں سے اٹھا کر بیچ میں سے یہ پولیس لے کے ان کو گئی وہ گزرات موڈل ہیں یہاں پہ بھی اگر ان کی سرکار بن گی تو یہی موڈل یہاں پہ بھی لگو ہوگا آپ کے فصلوں کی لٹائی ہوگی جو یہاں پہ انڈسٹریز چھیت رہے ہیں بہت سے جو سرم کانون سے وہ بدل دیئے گئے ان میں بہت سکتائی سے بھی لگو ہوں گے جو یہاں پہ ٹیکسی چلانے والے جو لوگ ہیں وہ پندرہ سال پورانی ٹیکسی بھی بنگال کے اندر نہیں چلے گئے بہت ٹیکسیاں یہاں پہ پورانی ہیں جو چلتی ہے وہ کئی ہزار ماکو ٹیکسیاں بند ہوگی اور ایک قسم سے پورا تارگیٹ ان کا پورے دیس کی نجرے بنگال کے اوپر ہے ان کو اور جگہ نہیں پتا کہ چار جگہ اور چھنا اور وہاں پہ جگر نہیں کرتے کیونکہ وہاں ہار رہے ہیں وہ صرف بنگال کو اور پورے دیس کو یہی پتا ہے کہ بنگال میں ہی سناو ہیں اور بڑے چندت ہیں لوگ اگر بنگال سے یہ سناو جیت کے بھی جیسی کے لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے دیس پہ ان کا وچہ سو جائے گا تو بڑے چندت ہیں لوگ جب بنگال آنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی بات ان کو بتانا بنگال کے لوگوں کو کہ جیسے ہم ان نے پورے دیس کو برباد کرا یہ بہت طاقت کے ساتھ ان پھر سامنا کرے گے مہائن کا مقابلہ تو ہم کریں گے فرق تو کوش نہیں پڑنے کا لیکن کھوڑا سا ٹائم لگا گا پھر ہم اور ایک بنگال کا نام ہے جب یہاں سے یہ ہرکا جائے گے تو پورے ہندوستان گھر میں پورے دنیا کی نظر بنگال پہ ہیں اگر آپ ان کو یہاں سے ہراکہ بھیج دوگے تو ان کا مونوبر ڈاؤن ہوگا ان کی طاقت کم ہوگی تو یہ کام آپ ضرور کرنا اور ان سے پوچھنا کہ ڈلی کے چار طرف آج بھی پچیس ہزار سہزار اٹیکٹر ڈلی کے چاہو طرف ہے ڈلی کو چاہو طرف سے گھیر کا رکھ ہویا ہے پچھ مہینے ہوگے اور ان کو چھوڑے نہیں نہیں ہم واقع کسان واقع مزدور واقع دکاندار جو یہ دکان کنی ہیں سہروں کے اندر یہ کوئی بڑی اندیسٹریز والو کی پھیک کیا دکان نہیں ہیں یہ دکاندار بھی سب سات میں ہیں کیونکہ اگر دو مول ایک سہر میں کھن جائیں گے تو یہ دکان بھی ختم ہو جائے گی یہ بھی دو ایروج گار ہوں گے ان کا بہت سارا ہوتا ہے جو نکڑ دکان ہوتی ہے جو سہر کی دکان ہوتی ہے وہ ایک دکان تو پر اگر سے بھی جادے کو ادھار سمان دیتی ہے لیکن جب موت کھن جائے گا تو اس کے مالک کا بھی نہیں پتا کہ کون ہے وہ صرف اس پہ قیمت لکھتا ہے اور مسیل کے نیچے لگائے گا اس کی کیا قیمت لکھ ہوئی ہے وہ ایڈ اکی کوئی صدی واجی نہیں کم کر لیا جادے کرنے ابھی والمارٹ جیسی کمپنی آئیں یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں ان کا تارگیٹ ہوگا کہ صافتہ بازار لگتے ہیں جو دکان جو دکانوں کے باہر جو رہریہ لگتی ہے ان کا تارگیٹ ہوگا کہ یہ سلطی ختم ہوگی یہ ہٹیل یہاں سلط ساڑھے چار کروڑ لوگ ہوں گے جو اپنا گجار بسر کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے جو ساتھ ایک بازار کو اپنا کام کرتے ہیں جن کے پاس وہ بجنی کا کرکسن نہیں دکان نہیں ہے کوئی چھے بن جی نہیں ہے وہ آج یہاں پہ دکان لگتے ہیں کل دوسری جگہ لگتے ہیں وہ سستے میں خریدتے ہیں تو سستے میں بیچتے بھی ہیں بہت سے اور کرسی کے کانون آرہے ہیں سیڑ پلا رہا ہے بیز کانون وہ دیس مار رہا ہے بیز کے تھانے کھلے بیز بیچنا عوید ہوگا پون اکسان بیز رکھ نہیں سکتا اپنے گھر نو کو دے نہیں سکتا کسی تو تو اس طرح آپ بہت سڑی کر رہا ہے ایک بجلی کا کانون آرہا ہے بجلی امنٹ مینٹ بل دو ہزار بیس اس میں اگر گاؤں میں کوئی آدمی ہیں اور اس کے پاس میں دو پسو ہوں گے تو اس کو کورمیرس کرکسن دینا پڑے گا وہ اس لئے کہ دیس سے پسو دھل ختم دودھ کا ایک اگریمنٹ ہو رہا وہ باہر سے دودھ آئے گا اس سے بھی ہوگا کہ جب وہ باہر سے دودھ آئے گا ہمارے جو یہاں پہ پسو فالن جو کسان ہیں وہ ختم ہو تو پوری طرف سے کھیتی کسانی کو دیردے کا ایک سڑی رچہ جا رہا ہے یہاں بنگال کے کسان کو پتا ہی نہیں کہ ایمی سڑی کوئی چیز ہو کیونکہ کبھی حریض ہوئی نہیں جب سدھان کا جکر نہیں چاوال کا جکر نہیں کیا جب پہلی بار آئے کسان کو کہ آپ یہ چاوال ایک مستی چاوال نہیں آپ کے مستی چاوال موٹ مانگ رہے آپ ان سا اٹھار سو پیس روپے کا جو ریٹ ہے وہ ان سے مانگ مکہ ایک ہزار روپے راٹ روپے یہاں پر بکتی ہے اس کا بھی ریٹ مانگ ہو سم بزدور نو زبان جو بیر اٹھنا ہوتا جا رہا ہے اس کی لی اٹھنا دون کو جو ایسی ایسی کے جو لوگ ہیں جو اس سر پیٹی کا ٹھپتے ہیں کہ نوکریا ملے گی وہ نوکریا نہیں ملے وہ تو جو سر پیٹی ٹھوگا صرف گھر میں سسسے میں رکھنے کے لیے ہوگا کیونکہ نوکریا تو ریلوے کی گئی ٹیلی 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 سب لوگوں کو نکل نا پڑے گا سڑکو کے اوپر جب جب بھی سی مور چا کول دے آپ اس پہ نکلو سہری لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں یا کسان ہیں مزدور ہیں نوجوان ہیں چھاتر ہیں ان سب کو نکل نا پڑے گا اس دیش کو بچانا ہے دیش تک آدھا دیش بھک لگ آئیے اور پھر بچہ سوچے پہ سہل پور انڈیا کے بوڑ لگے دیش میں سہروں پہ بوڑ لگے کہ یہ سہر بھی بکاؤں ہیں یہ سب چیز بھی کر بنایا ایک چیز نہیں اور بیچ لگے ہوئی ہیں یہ اب سمجھ میں آگیا ہے ہمارے جو خاص کر کہ پیوٹر فیس بوک سوچل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو اس پہ جرور کام کریں پیوٹر پہ کام کریں دیش کا کسان ٹیکٹر پہ کام کریں کیونکہ یہ آندولن کا سب سے بڑا ہفیار ہمارا ٹیکٹر بھی ہے جب آج میں اس پہ بیٹھتا ہے یہ کھیت بھی کام کرتا ہے اور سڑک پہ آپ اس کو دے کر جاؤ گے تو گاڑی سے کم خرچ آتا ہے تو آندولن میں جب بھی آپ جاؤ تو اس کا بھی استعمال کریں یہ بھی کسان کو بتانا پھڑے گا کہ گاڑی سے نہیں ٹیکٹر سے آندولن ہوگا ایک ٹیکٹر پہ جب جھنڈا لگا ہوا کسان جھنڈا آپ لگا کر دیکھو گے تو آنے والے جانے والے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کسان کا جھنڈا لگا کر ٹیکٹر پہ لوگ جا رہے ہیں آپ گاڑی مجھل جاؤ تو کوئی نہیں دیکھ لے گا اس کا بھی استعمال کریں ہمارے فورسز کے لوگ وہ ٹیک کا استعمال کرتے ہیں تو ٹیک ٹیکٹر اور ٹیوچر یہ چلے گا تو یہ دیس بچے گا نہیں تو دیس نہیں بچنا جو ہمارے ایم پی ایم 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 پردار منطری سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے سلنڈر کی سبسیڈی کی اپیل کری اسی طرح سے ایک اپیل یہ بھی کر دے کہ جو ایم پی ایم 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 اپنی پینسن چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے کیونکہ دو ہزار چار کے بعد میں کرمچانیوں کی پینسن ختم ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھی ساتھ نہ جوڑنا ہم کو ہے تو یہ بنگان کے لوگ سے جو یہاں پہ لوگ آئے آپ یہ فیس بک کے مات جمس ہے آپ اس میں چرچہ کر ساتھ ان باتوں کی ضرور آپ چرچہ کر یں کہ جو بڑی بیماری دلی کے اندر بڑھتی ہے اس کو دیس سے بھگانا ہے اس کا سیعو مت کر ہے ووٹ کے معاملے میں یہ دیس کو برباد کرے گی اس آنا ہے یہ اپیل ہماری سیوک مورچے کی طرف سے آپ لوگ کو ہے آپ لوگ انہیں بات کنی آپ کا بہت 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 جائے مل جائے مل